تم مارو گئے کیا بولو کہاں مارو گئے بتاؤ تم کہاں مارو گئے بتاؤ تم کہاں مارو گئے تمہارے گولی ڈرنے والا بیٹو مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں دھن کے لئے بشواس دھندے کے لئے بشواس یہ اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بجرم سے بج جاتا ہے جیل سے بج جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دیئی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روٹ ڈالیں گے کہ ٹررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقاول پتر کون ہے سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب دلیت مسلمان آدی باسی ان کے لیے زندگی سے بڑی کو سزا نہیں ہے اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں ان کو سر اگر ہم کو ریفاؤن کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پرویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پرویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیورکیٹڈ ایویڈنز ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوزار سترہ سے کیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ ہے پریونٹیم ڈیٹینشن لیجی جس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ رائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیز فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیز فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج 83.9 پرسنٹ اتر پردیش کے جلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تینگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بیہار مہراشترہ اترکند جھارکند ٹو تھرڈ سرویڈ پولیس پرسنل بلیف یہ امپریکل ایویڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ 35 فیصد جن پولیس کے عدداروں کا سرویہ کیا گیا انہوں نے موب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤس لوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور 21 فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی آر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ 39 نے نیشنل وائلنسٹی نے ان لوگوں کا سرویہ کیا جن پر سزا موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر 76 پرسنڈ بیکپورٹ کلاس ڈلیت اور ریلیجیس منورٹی سے تعلق تھا کتنے ڈلیت اور ڈیت رو پر ہیں سر مہاراشترہ میں پچاس فیصد کتنے مدیہ پردیش میں ہیں سزا موت کے 36 فیصد ڈلیت اور آدی باسی کرناٹاکہ میں 36 فیصد بیہار میں 30 فیصد جھارکنڈ میں 30 فیصد گجرات میں 19 لوگ جو سزا موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کیرل میں 60 فیصد جو سزا موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منورٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تکے چلتا رہے گا کہ انسپوکن ڈیزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولیٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ڈیزرویشن ہے دلیت مسلمان آدی باسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکثری طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت آدی باسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ارے اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے تو جیسے انگریزی میں کہا گیا تھا کہ the cure is dangerous than the disease سر سر اب آپ آ جائیے بی این ڈبل ایس پر کلاوس 187 دیٹینشن کا پیریٹ ڈیکلی سر 187 3 میں یعنی پندرہ دن سے زیادہ آپ کو مشکل ہے پریزنٹلی اب آپ نے پرویزن دے دیا کہ نووت دن تک آپ کبھی بھی پانچ دن کا چھے دن کا دس دن کا یعنی نووت دن تک کسی کو بیل نہیں ملے گی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو اے پی اے کے خانون میں جس کو جیل میں دالا رہتا ہے یو اے پی اے میں تیس دن کے بعد ایک سپریڈن او پولیس کو کوٹ میں افیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ کیوں آپ پولیس کسٹڈی لے رہے ہیں جیل سے آپ نے وہ بھی نکال دیا یعنی جس کسی کو بھی آپ اس خانون میں اریس کریں گے یو اے پی اے سے زیادہ میں نووت دن جیل میں رہوں گا اور کون رہے گا جیل میں مسلمان رہے گا دلیت رہے گا عادی واسی رہے گا اور بیل اس کو نہیں ملے گی تو یہ خود سن لیجئے سن لیجئے تو یعنی کنوکشن نہیں ہوگا نہ بیل ملے گی کیونکہ پولیس کسٹڈی ہے یہ خانون میں ہے سر آپ مجھے کریک کر سکتے ہیں اچھا ڈی کے باسو کے گائیڈ لائنز کو آپ نے ایڈاپٹ نہیں کیا کلاؤس ففٹی تری ون آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون اس کو اجزامین کرے گا تو ڈسکریشن آف دے میڈیکل پریکٹیشنر ارے آپ یہ پولیس میں جب جاتے ہیں تو پولیس اتنی خاطر توازو کرتی ہے کہ تلووں سے لے کے جسم تک پورے نشانات اس کے جسم پر رہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل پریکٹیشنر ڈسکریشن کرے گا تو ہوگا اب آپ آجائیے سر اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھئے کلاؤس وان ایٹ سیون تو آپ کے سامنے ذکر کر دیا میں سر اب آپ دیکھئے کلاؤس وان فٹ کلاؤس فور سیونٹی ٹو مرسی پٹیشن آٹیکل سیونٹی نائن اور وان سکسٹی ون کا کونسٹیوشن کا حصہ ہے اور یہ آپ خانون لاکر کہتی ہیں کہ اس کی طرف سے مرسی پٹیشن دالے گا تو کنوکٹ لیگل ہے سر جو سزائے موت کاٹے گا وہ تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے جیل میں آپ تھرڈ پارٹیز کو موقع نہیں دے رہے ہیں یہ کونسا انصاف ہے بتائیے آپ کا یہ کونسا انصاف ہے آپ کا اور پھر سر آپ یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹیز کو بھار کر رہے ہیں اچھا کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ریجیکشن آس ایس ایل پی کے بعد تیس دن اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد ساکھ دن یہ کیسا انصاف ہوگا سر سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹیپل مرسی پٹیشنز کین بی فائل آپ نے اس کو بھولا دیا اچھا سر اب آپ ایک اور بات دیکھ لی دیئے کلاؤز فور سیون نائن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹینشن پیرڈ اپنا ون ہاف آف دے کرائم جو افنس کا پورا کر لیا تو اس کو بیل ملے گی آپ تو اس کو اور خطرناک کر دی ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں سر یہاں پر آپ نے کہہ دیا کلاؤز ون ایٹ سیون میں سوری سر یہ ملٹیپل کلاؤز فور سیون نائن میں اگر ایک سے بڑھ کے زیادہ افنس ہوگا یا افنس ہوگا لائف امپنزرمنٹ کا یا پنڈنگ ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی ہم تمام تو آپ پر جب کیس لگا آپ نے کہا کہ آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا میں جانتا ہوں آپ پر تو ایک سیکشن نہیں لگا کئی سیکشن آپ پر لگا دیئے گئے تو پھر مجھے بیل نہیں ملے گی کہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں آج آپ وہاں بیٹھے کلی آئیں گے انشاءاللہ فکر مت کرئے پاور ایٹرنل نہیں ہوتا یہ تو خدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کے لئے کسی اور کو موقع ملتا ہے مگر آپ کو آنا پڑے گا ایک دن آپ یہ گندگی کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کس کو کتنا اور چار شیٹ میں کئی آتے ہیں یعنی جب ہم پر کیس بک ہوتا ہے سر تو پھول کا گلدستہ آتا ہے ہر سیکشن ہوتا ہے اس میں تو مجھے بیل نہیں ملے گی تو یہ ایک بات ہے سر پھر آپ آ جائیے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر یہاں پر آپ کو سوری سور یہ اتنا بڑا بل ہے پھر آپ ٹیررزم پر سر بی این ایس کا ٹیررزم سر یہ بڑا ہی ڈینجرس آپ نے خطرناک آپ نے کام کیا ہے اس سے دہشتگردی کا مخابلہ نہیں ہوگا سیویل ڈیبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گے اور سب سے بڑی بہت تو یہ ہے سر اس میں اس میں آپ نے نوٹیفائی کریں گے کسی کو ٹیررسٹ کوٹ کیوں نہیں کرے گا پولیس والا کیسے کہہ رہے گا مجھے ٹیررز نوٹیفائی کسی آرگنیزیشن کو اب ٹیررز گوشت کر دیں گے تو یہ خود سپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا وائلیشن ہے اور اندرہ گاندی راج نارہین کیس کا وائلیشن ہے تو یہ موڑی سرکار جوڈیشری کے پاورز کو چھین کر خود جج جوری ایگزیگویشن بن رہی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا سر وہی قاتل وہی وہی مخبر وہی منصف ٹھہرے سر منیٹری ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے کہا جس جگہ پر پیس پلیس پر سرچ ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا ایرسٹ ہوگا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں کرتے آپ جب میرے گھر پر پولیس آتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کریے جو میں پولیس کو دیتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے ویٹنس سٹیٹمنٹ ہوگا کلاوز 183 میں اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولیس والے کے جسم پر ایک ویڈیو ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو ملنا چاہیے آپ نہیں ملتا ایکیوز کو ہاں آپ کو نہیں ہے مجھے دام میں جانتا ہوں کلاوز 250 کیوں اس کو کاغذ نہیں ملتا ہے ہم سب جیل میں گئے ہیں میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن جیل کو بھی سسرال کہتا ہے کچھ لو کلاوز 262 ہے کلاوز 262 میں ڈسچارج اپلیکیشن ہے وہ فریمیگ آف چارجز کے بعد جال سکتے ہیں یہ ڈیفیٹس پرپس what is the ڈسچارج اپلیکیشن which is to پرونٹ پولیس from using ڈیلے تاکٹک ڈسچارج always proceed فریمیگ آف چارجز آپ میں اس وقت تک ڈسچارج نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ نہیں ہوگا اچھا کلاوز 251 263 دیکھئے سر ٹائم لیمیٹ فریمیگ آف چارجز in cases of سیشن ٹرائلز 60 days of first فریمیگ آف چارجز وارنٹ مگر آپ نے کیا کیا ہوشیاری دیکھئے برباد کرنے کا کہانی 193 9 ڈال دیا آپ نے کیا نے prescribes a 90 day time limit for further investigation for further investigation what will happen when supplementary charge sheet will the accused be executed کیا مجھے چھوڑ دیں گے آپ کیا کوئی time light this is a dead letter انہیں آپ تو پورا پورا civil rights liberties سب کچھین لے رہے اچھا سر اس میں آپ نے لنچنگ کا قانون سیک چلاوز 103 میں اب آپ اس میں دیکھئے سر لنچنگ کب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ personal belief پر مارا گیا کسی کو gender پر مارا گیا cast پر مارا گیا سر آپ تو accuse کو تو موقع دے رہے چھوڑنے کے لیے آپ تو accuse کو موقع دے رہے اچھا personal belief میں religion کیوں نہیں لکھتے بھئی آپ ان تینوں قانون religion استعمال کیا گیا personal belief اس میں religion نہیں آتا اچھا سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 190 میں اسمبلی ہے پھر یہ کیوں کر رہے آپ پانچ مل کر بھی مردر کریں گے تو 103 بھی تو آپ نے کر دیا تو یہ تو اس کا اچھا سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے یہ بی ای ایس کا 172 2 آپ دیکھئے کہ پیٹی کیسز میں کس کا مطلب کیا ہے ہوگا کیا سر آپ چناؤ لڑتے تو جو ہمارا جو پارٹی اپوزنگ رہتی وہ کہتی کہ ان کے پچیس لوگوں کو پچاس لوگوں گرفتار کر لو گرفتار کر لیتے میرے بود کے ایجنٹس کو اور بول رہے اس میں آپ لکھ رہے کہ ہیں پچی 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 چھوڑ دیں گے ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کٹ رہے ہیں اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکرار رہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دے کہا کام آپ کے اوپر اچھا ریپ سر ریپ ریپ آپ کی حسیث بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے تو جسٹس جیس ورمہ سر جسٹس جیس ورمہ جنڈر نیوٹرل بنائیے اچھا کلاؤس 69 کو لف جہاد آگیا دیکھئے سر اس میں بیونڈ ریزنیم ڈاوڈ پرووی نہیں کر پائیں گے آپ اب اس میں کیا بتانا پڑے گا سپریسنگ ایڈنٹیٹی یعنی اگر کوئی مہیلہ مونو مانے سر چومو چندگر سے عشق کرتی ہے بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانے سر کا نہیں چندگر کا نہیں تو کیا کلاؤس ایکشن میں آئے گا آپ بتائیے کہ اچھا اگر کوئی کہے گا کہ میرا نام کچھ نام ہے کئی کچھ نام ہوتا ہے جو کومن نام ہوتا ہے مسلمان میں دیگر مذہب میں تو کیا وہ سیکشن اپلائی ہوگا یہ کیا آپ کر رہے اچھا آپ نے اڈلٹری کو نکال دیا آپ نے ہوموسیکش کو نکال دیا تو یہ کنسنشل سیکشن ریلیشن جو 18 سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں میں اس کا خلاف ضرور ہوں مذہبی اعتبار سے مگر آپ کیوں ان کے اٹانومی کو رکھنا چاہتے ہیں سیکشن 1093 بی این ایس کا آپ کو پانچ میرے ڈی جے سر بی این ایس کا سیڈیشن پر دیکھ لی سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لالیا لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کہ آپ نے تین سال سے سات سال آپ نے سپریم کورٹ کنجر ٹیکنگ دی تھی کہ پرویشن نہیں لائے جائے گا تو چیئرمن سر یہاں پر ہندی کے بہت مشہور قوی کا وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ راجیہ کو یدی ہم بنا لیں گے بھوگ تو بنے گا وہ پرجا کا روگ پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راشد رو کارل مارکس نے کہا تا سر ہسٹری ریپیٹس سیل فرس از ٹراجیڈی سیکن از فارس آپ کلاؤز ون نینٹی فائی ون دی دیکھئے اٹ کریمال اور جیل کی سلاحوں میں اس کو ڈال کر آپ سڑھا دیں گے سر میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ریش ایگرینٹ ایک ایپی سی میں تھا دو سال تھی 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 پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا مہراشترا مکوکہ کیا کیا ہوگا گجرات کے کوکہ کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمانوں کا عدی واسیوں کا اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی آئی پیس کن ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارا گئے کیا بولو کہا مارا گئے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں ترورزم کا ڈیفینیشن میں آپ دیکھ یو اے پی اے کا سیکشن 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 یو اے پی اے سیکشن 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 کلاؤز ہندر تھرٹین میں آگیا یو اے پی اے سیکشن ففتین کلاؤز ہندر تھرٹین ون میں آگیا دیکھ لیں گے آپ اتی جنہ کانش نکال دیے جائیں گے یو اے پی ایٹین ایک سو تیرہ چار میں آگیا یو اے پی اے اے ایٹین ایک سو تیرہ تین میں آگیا یو اے پی اے سیکشن نائنٹین ایک سو تیرہ چھ میں آگیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یو اے پی اے تاخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا امیش شاہ صاحب کہ جب گزرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غرید طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چار دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتا بیٹھائے لے کیا ہو نا اس کو گل گوشن یاد پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہو نا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہو نا ان کو کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہورت کے لئے خطرہ بنے گا